بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے میٹھے بن کی ریسیپی لائی ہوں اور وہ بھی بیکری سٹائل میں آپ اس کو بریکفاسٹ ریسیپی بھی کہہ سکتے ہیں اور سمر میں تو یہ بہت شاندار بریکفاسٹ ہے آپ اس کو یوگرٹ کے ساتھ لیں یا پھر آپ لسی کے ساتھ لیں یہ ناشتہ آپ کو گرمیوں میں بہت کول رکھے گا اور یہ بنانا بہت آسان ہے آج آپ کو میں ایک پین میں بنانا سکھاؤں گی آپ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ہاف کپ ملک لیا ہے اگر یہ ریسیپی آپ سمر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے روم ٹیمپریچر کا لینا ہے اور اگر ونٹر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے نیم گرم دودھ لینا ہے ون ٹیبل سپون اس میں ایسٹ کا جائے گا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل لیا ہے ایک انڈا لیا ہے جس کو میں اچھی طرح بیٹ کر لوں گی اور اس میں سے دو ٹیبل سپون میں انڈا بچا لوں گی وہ آخر میں میں یوز کروں گی ڈی ٹیبل سپون اس میں کیسٹر شگر جائے گی میرے گھر میں جب شگر آتی ہے تو میں اسے گرائنڈ کر کے ایک جار میں ڈال لیتی ہوں اور پھر جب مجھے بیکنگ کے لیے یا پھر لیمن ایڈ کے لیے چاہیے ہو تو میں وہی یوز کرتی ہوں مارکٹ والی کیسٹر شگر میں نہیں یوز کرتی ٹو ٹیبل سپون میں نے ملک پوڈر لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں سارٹ جائے گا اور ون فور ٹی سپون اس میں بیکنگ پوڈر جائے گا اب میں ان سب کی اچھی سی مکسنگ کروں گی میدہ اس میں جائے گا تین کپ جس کو میں ایک ایک کپ کر کے ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کی مکسنگ کرتی رہوں گی ایک ایک کپ کر کے میدہ ایڈ کرنے سے آپ کی ڈو جل سیٹ ہو جائے گی اب میں اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے گندنا شروع کروں گی شروع میں تو یہ ڈو بہت سٹکی ہوگی اور آپ کو اسے ہینڈل کرنا مشکل ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ اس کو گونتے جائیں گے یہ آہستہ آہستہ پین کو چھوڑتی جائے گی اگر آپ کو اس کو ہینڈل کرنا زیادہ مشکل لگے تو آپ نے ہلکا سا آئل لے لینا ہے جس سے یہ ڈو آپ کے ہاتھوں سے نہیں چپکے گی سٹریچ کرنے سے ڈو بہت جل سافٹ ہو جاتی ہے آپ نے اس کی سٹریچنگ کرنی ہے میری ڈو سافٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں ایک ٹیبر سپون بٹر ایڈ کیا ہے اور کچھ میرے پاس ٹیوٹی فروٹی ہیں وہ میں نے ایڈ کیے ہیں چونکہ میں یہ میٹھے بن بنانے جا رہی ہوں تو اس لیے میں اس میں ٹیوٹی فروٹی ایڈ کروں گی اب میں پھر اس کو مسلنا شروع کروں گی تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور میں نے جو بٹر لیا ہے اس سے مجھے ڈو کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا میری ڈو سافٹ ہو چکی ہے اور مجھے اسے گونتے ہوئے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس پر آئی لنگ کر کے اس کو کور کر کے کسی وام پلیس پہ رکھ دوں گی اگر آپ کے ہاں سمر ہو تو آپ ایک گھنٹہ ہی کافی ہے ایک گھنٹے کے بعد جب میں نے اس کا کور اٹھایا تو ماشاءاللہ میری ڈو بہت اچھی رائز ہو چکی تھی اب میں اس کو مسلوں گی تاکہ اس میں سے ائر مکمل طور پر نکل جائے اب میں پھر ایک بڑا سا پیڑا بنا لوں گی اور پھر اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گی میں اس کے چار بن بناؤں گی اس لیے میں اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی اور یہ چار بن ایکول ہونے چاہیے گھروں میں تو ہم ایسے ہی ان کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں لیکن جب کمرشل طور پر یہ بنائے جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ تداد میں بنائے جاتے ہیں اس لیے ایک ایک پیڑے کی میئرمنٹ کی جاتی ہے تاکہ تمام بنس ایک ویٹ کے ہوں اب میں ان سب کے پیڑے بنا لوں گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم روٹین میں روٹی کا پیڑا بناتے ہیں سیم اسی طرح آپ نے ان کے پیڑے بنانے ہیں اور پھر میں نے پین کو گریز کر لیا ہوا ہے آپ نے اس پین میں ان چاروں پیڑوں کو سٹ کر دینا ہے ابھی ہم ان کو بیک نہیں کریں گے ہم ان کو کور کر کے 15 منٹ کا ریسٹ دے دیں گے جس سے یہ مزید رائز ہو جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ میرے بن مزید رائز ہو چکے ہیں اب میں انڈے کی بریشنگ کروں گی جو کہ میں نے دو ٹیبل سپون انڈا شروع میں بچا لیا تھا اگر آپ کے پاس نہ ہو اگر آپ فل یوز کر لیں تو پھر آپ ایک انڈے کی زردی لے لیں اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کر دیں آپ اس سے اس کی بریشنگ کریں اس سے اس کا بہت پیارا گولڈن کلر آئے گا اگر آپ کو انڈے سے الرجی ہے اور آپ انڈا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ملک سے بریشنگ کر دیں کیونکہ یہ بہت اہم سٹیپ ہے اس سے آپ کے بن کا کلر بہت اچھا آئے گا اب میں تھوڑے سے ٹیوٹی فروٹی اس کے فرنٹ پر بھی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ میٹھے بن ہے اور میٹھے بن میں تو اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اب میں اس کے اوپر تل سپرنکل کر رہی ہوں تو لیجئے جناب میرے بن بیکنگ کے لیے مکمل طور پر ریڈی ہے آج میں آپ کو یہ بن اوون میں نہیں ایک پین میں بیک کرنا سکھاؤں گی ایک پین میں میں نے سالٹ پری ہیٹ کیا ہوا ہے اب میں اپنے بن اس میں ایڈ کر کے اس کو کور لگا دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فلیم میں نے اپنا بالکل لو پہ کر دیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد میرے بن کی یہ کنڈیشن تھی ماشاءاللہ بہت شاندار میرے بن رائز ہو چکے تھے اور بہت پیارا کلر ان کا آیا تھا اور یہ بہت سوفٹ اور فلفی بن ریڈی ہوئے ہیں اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں آپ بھی یہ بن تیار کر سکتے ہیں اتنے سوفٹ اتنے فلفی چند ایک انگریڈینٹ سے آپ گھر میں بیکری سے کہیں گناہ زیادہ اچھے بن بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور بہت حشتائقہ ہے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اس کو شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے